اسلام علیکم انگلینٹ نے انڈیا کو 31 رن سے خطرناک شکست دے دی ہے اگر آپ کو ایسا لگتا ہے کہ انڈیا جان بوجھ کر ہارا ہے تو نیچے کامنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار لازمی کیجئے گا تو دوستو مجھے ایسا ہی لگتا ہے کہ انڈیا واقعی میں جان بوجھ کے ہارا ہے کیونکہ انڈیا تو پہلے سے بھی ہمارا دشمن تھا لیکن اس میچ کو دیکھنے کے بعد ایسا ہی لگ رہا ہے کہ انڈیا نے اس میچ میں جان بوجھ کر شکاستیں اپنے آپ کو دی ہے تو دوستو پوائنٹ سٹیبر کی بات کرنے سے پہلے آپ اس چینل کو سبسکرائب کر دیں ویڈیو کو لائک کرنے کے ساتھ ساتھ کامنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار لازمی کیجئے گا تو دوستو اگر پوائنٹ سٹیبر کی بات کیجئے تو نمبر ایک پر اسٹریلیا کی ٹیم آ رہی ہے جبکہ اس کے پاس چودہ پوائنٹس موجود ہیں جبکہ دوسرے نمبر پر آ رہی ہے انڈیا کی ٹیم گیارہ پوائنٹس کے ساتھ اور تیسرے نمبر پر نیوزیلائنڈ کی ٹیم آ رہی ہے گیارہ پوائنٹس کے ساتھ جبکہ چوتھے نمبر پر انگلائنڈ کی ٹیم آ رہی ہے دس پوائنٹس کے ساتھ پانچویں نمبر پر پاکستان کی ٹیم آ رہی ہے نو پوائنٹس کے ساتھ چھٹے نمبر پر بنگلہ دیش کی ٹیم سات پوائنٹس کے ساتھ جبکہ ساتویں نمبر پر سلنگا کی ٹیم چھے پوائنٹس کے ساتھ سوہت افریقہ کی ٹیم پانچ پوائنٹس کے ساتھ آٹویں نمبر پر جبکہ وستنڈیز کی ٹیم تین پوائنٹس کے ساتھ نوے نمبر پر ہے اور افغانستان دسویں نمبر پر ہے اگر یہاں پر غور کیا جائے تو تین ٹیموں کے مقابلے خطرناک ہونے ہیں جو کہ پاکستان بنگلہ دیش اور انگلینڈ ہیں جن کے خطرناک مقابلے سے ہی پتہ چلے گا کہ کون سی ٹیم سیمی فائنل میں کولیفائی کر سکے گئے تو نیچے کامنٹ سیکشن میں آپ بھی لازمی اپنی رائے دیجئے کہ کون سی ٹیم سیمی فائنل تک کولیفائی کر سکے گئے اور اگر آپ کو ایسا لگتا ہے کہ انڈیا جانبوج کر ہر ہے تو یہ بھی اپنی رائے ضرور دیجئے گا تو ہم بھی ملتے ہیں اگری ویڈیو میں اللہ حافظ